مرنے سے قبل موت کی پوسٹ کرنے والے بھارتی اداکار کی آخری ویڈیو سامنے آگئی راہل وہرا نو مئی کو چل بسے کرونا وائرس سے نو مئی کو انتقال کرنے والے بھارتی اداکار اور سوشل میڈیا سٹار یوٹیوبر راہل وہرا کی مرنے سے قبل بنائی گئی آخری ویڈیو سامنے آگئی جسے دیکھنے کے بعد لوگ آپ دیدہ ہو گئے انہوں نے اس ویڈیو میں کیا کہا اس سے قبل کہ ہم وہ تمام تفصیلات جانے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے راہل وہرا نے مرنے سے قبل آٹھ مئی کو فیس بک پر اپنی آخری پوسٹ میں بتایا کہ وہ بہتر علاج نہ ہونے کی وجہ سے مر رہے ہیں انہوں نے اپنی آخری پوسٹ میں اپنا تعرف کراتے ہوئے بتایا کہ وہ دارل حکومت نئی دہلی کے راجیو گاندی سپر سپیشلٹی ہسپٹل کی چھٹی منزل پر زیر علاج رہے مگر اب وہ حمد تہار چکے ہیں اور مرنے والے ہیں مذکورہ پوسٹ کے کچھ ہی گھنٹو ماد راہل وہرا مبینہ طور پر ہسپٹال عملے کی لاپروہیوں کے بات چل پڑے راہل وہرا گزشتہ پانچ دن سے اس ہسپٹال میں زیر علاج تھے انہوں نے چار مئی کو بھی اپنے فیس بک پوسٹ میں ہسپٹال میں اچھا علاج میں یسر نہ ہونے کی شکایت کرتے ہوئے مدد مانگی تھی انہوں نے پوسٹ میں بتایا تھا کہ انہیں ہسپٹال میں درست انداز میں اکسیجن فرام نہیں کیا جا رہا اس لیے انہیں کوئی ایسا ہسپٹال بتایا جہاں اکسیجن کے ساتھ بستر موجود ہو انہوں نے متعدد لوگوں سے وہاں پر سکھوں کی عبادت کا گردوارہ چلے جانے کی بھی تجویز دی مگر وہ مرتے دم تک دہلی کے ہسپٹال میں ہی موجود تھے گزشتہ روز نو میئے کو ان کی ہلاقت کے بعد ان کی بیوہ اور اداکارہ جیوتی تیواری نے ان کی بنائی گئی آخری ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کی جسے دیکھنے کے بعد کئی لوگ عبدیدہ ہو گئے جیوتی تیواری نے اپنے مرہوم شوہر کی آخری ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ یہ تو سب جانتے تھے کہ راہل چلے گئے لیکن یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کیسے چلے گئے یہ ایک تکلیفتے خبر تھی یہ ایک تکلیفتے ویڈیو تھی انہوں نے لکھا کہ راہل وہرہ ہسپٹال کی غفلت کی وجہ سے چل بسے انہوں نے امید کا اظہار کیا کہ ان کے شوہر کو انصاف ملے گا اور ان کے راہل کی طرح دوسرا کوئی نہیں مرے گا راہل وہرہ کی آخری ویڈیو ڈیڑھ منٹ دورانے کی ہے جس میں انہوں نے ہسپٹال کے بستر پر آکسیجن ماسک کے ساتھ انہیں دیکھا جا سکتا ہے ویڈیو میں راہل وہرہ کو سانس کی تکلیف کے باعث درست انداز میں بات نہ کرتے ہوئے پایا گیا ہے ساتھی ان کے چہرے اور آنکھوں کی حالت سے محسوس ہوتا ہے کہ انہیں سانس لینے میں شدید تکلیف کا سامنا ہے راہل وہرہ کے مرنے سے قبل بنائی گئی آخری ویڈیو کے سامنے آتے ہی وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی کئی افراد نے مودی حکومت پر خوب تنقید کی زیادہ تر افراد ککے نہ تھا کہ راہل وہرہ کرونا سے نہیں بلکہ انتظامیہ کی غفلت اور اصحیت کا نظام درست نہ ہونے کی وجہ سے ہلاک ہوئے خیال رہے کہ راہل وہرہ کے علاوہ کئی نوجوان لوگ بھی اکسیجن کی قلت کے باعث ہلاک ہو رہے ہیں بھارت کو اس وقت اکسیجن کی شدید قلت سمید دیگر طبیعالات اور سامان کی قلت کا بھی سامنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ کرونا وائرس اور بھارت میں سیلیبرٹیز سے متعلق خبریں حاصل کرتے رہے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے